نمسکر کسان بھائیو آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب سینل ڈی آر سی نیوز میں بات کرتے ہیں راجستان کے موشن کے بار میں کسان بھائیو آپ کو بتا دے لگا تھا راجستان کے اندر مان سنی گتی ویڈیو میں پریورتنگ دیکھنے کو مل رہا ہے اور کئی اسطانوں پر گرمی سے لوگوں کو رہت بھی ملی ہے اور بارش کا دور لگاتار جاری ہے پھئی ویباگ کے انصار اگلے تین چھے چھار گھنٹوں کے دوران بھی ویبین نے اسطانوں پر باری بارش کو لے کر اورنج ایلٹ جاری کیا تو کئی اسطانوں پر آندھی تپان کو لے کر بھی ویباگ نے ایلٹ جاری کیا ویباگ کے انصار اگلے چوہبیس گھنٹوں کے دوران جائپور دوسا الور جوتپور جاسل میں اجمیر سوروشکر ناگور بی کانیر جونجنو سری گھنگا نگر ہنمانگر بھرتپور دولپور کرولی شوائی مادوپور ٹونگ بندی بارہ کوٹا کے ساتھ ساتھ جالاوار کے آس پاس کے سیتروں کے اندر کئی اسطانوں پر میک گرجن کے ساتھ میں تیج ہوای اور کئی اسطانوں پر ہلکی پھلکی بارش بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے تو وہی تیس سے چالیس کلیمٹر پڑتی گھنٹے کی تیج ہوای بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے بھئی اگلے چوبیس گھنٹوں کو لے کر بھی ویباگ نے ایک بڑا ایلٹ جاری کیا ہے پوری اپ ڈیٹ جاننے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سسکرائب جرور کریں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دران موسم ویڈیان کے اندر کے انصار اتر پچیمی راجستان کے ادھیکان جلو کے اندر ہلکی شیم مدیم درجے کی بارش کے ساتھ ساتھ کچھ اسطانوں پر میک گرجن دیکھنے کو مل سکتی ہے ویباگ کے انصار اگلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں کے دران سری گنگانگر کے ساتھ ساتھ ہنمانگڑ انوبگڑ کے ساتھ بیکانیر جنجنو شیکر ناغور کے آس پاس کے سیتر ساتھ میں اس کے علاوہ جائپور جائپور سہر کے آس پاس کے سیتر پھر الور ڈینگ نیمکہ تھانا کے آس پاس بھئی الور کے ساتھ بھرتپور سوائی مادھپور کرولی اور دوسا کے آس پاس بھی کئی اسطانوں پر ہلکی فلکی بارش اور کئی اسطانوں پر اندر جیسی ہوائے تیجھ ہوائے تیچھے چالیس کلومیٹر کے آس پاس دیکھنے کو مل سکتی ہے وہی ہم بات کریں پچیمی راجستان کے ساتھ ساتھ دکسنی راجستان کی تو پچیمی راجستان کے آس پاس آپ کو اسے سوپ سے بتائے جیسل میر اور جوتپور کے آس پاس کے ساتھ ساتھ ناغور آج میر پالی بھیلواڑا چیتوڑگڑ اودیپور کے آس پاس کے ستر سیروی راستمند جالور سانچور کے ساتھ ساتھ بیعور اور باڑ میر کے آس پاس کے علاقوں میں بھی اگلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں کے دوران میگ گرجن کے ساتھ میں وجرفات دیکھنے کو مل سکتا ہے تو کچھ ستانوں پر ہلکی فلکی بارس دیکھنے کو مل سکتی ہے وہی ہیں انہی ستانوں پر اگلے چوبیس کھنٹوں کے دوران تیس چالیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی تیجھوائے پر دیکھنے کو مل سکتی ہے تو کئی ستانوں پر آندر جیسی تیجھوائے دیکھنے کو ملے گی وہی آپ کو بتا دے ٹوانگ کے ساتھ میں سوائی مادوپور بوندی کے ساتھ میں بارہ اور کوٹا بھیلوارہ کے ستر ساتھ میں چیتوڑ گھر اور اجمیر کا ستر ان ستروں کے اندر بھی اگلے چوبیس کھنٹوں کے دوران کچھ ستانوں پر دھول بھری آندھی دیکھنے کو مل سکتی ہے تو بھی بیس سے تیس کلومیٹر کے آس پاس یہاں پر آپ کو ہلکی فلکی بارس کے ساتھ جہاوہ کا جھوکے دیکھنے کو مل سکتے وہی بات کریں ڈنگرپور باسوارہ پرتاب گھر اور جالاوار اور جالاوار کے آس پاس کے سترک کی تو یہاں پر فلال بارس کو لے کر کوئی ایلٹ جاری نہیں ہے لیکن یہاں پر بھی کچھ ستانوں پر بادلوں کی آواز آئی رہے گی اور لوگوں کو گھر بھی سے رہت مل سکتی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کرجئے اور چینل کو سبسکرائب کرجئے آگے بھی جانکاری آپ کو اسی چینل کے مادیم سے ملتی رہے گی میں اپنے ویڈیو کو یہی پینڈ کرتا ہوں آپ سے ملتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے وندی ماترم جائیں دیجا بارت